اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوہ ولا طیرت ولا حامت ولا صفر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وسلم اس سارے کے سارے جہان کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جو اس سارے کی ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے وہی ذات ہے اسی ذات نے آسمان بنایا زمین بنائی سورج بنایا چاند ستارے بنائے پھل اگائے پھول اگائے اسی طرح اندراخت اگائے پہاڑ بنائے جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کردہ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ فضل کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسان بنا کر اللہ تبارک و تعالی کا اس سے بھی بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اللہ جانتا ہے اگر ہم بھی کسی یہودی کسی عیسائی کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اپنے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے وہ اللہ ایسی ذات ہے جسی ذات نے انسان کو بغیر مانگے کے بہت کچھ عطا کیا بغیر مانگے کے بہت کچھ عطا کیا انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا آج ہم کہتے ہیں یار میں غریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے نہیں میرے بھائی تیرے پاس بہت کچھ ہے اور اتنا کچھ ہے کہ بعض اوقات وہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوتا اندازہ تو لگائیں کہ ایک بادشاہ جس کی دونوں آنکھیں ختم ہو جائیں اور وہ شہر میں یہ اعلان کرا دے کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ ایسا کہ جو مجھ سے میری سلطنت لے لے مجھ سے میری بادشاہت لے لے اور مجھے دو آنکھیں دے دے تیار ہوگا کوئی کوئی نہیں تیار ہوگا معلوم ہوا کہ انسان جو ہے انسان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اب جس رب نے انسانیت کو اتنا کچھ عطا کیا وہی رب کبھی کبھی انسانیت کو مشکل میں بھی ڈالتا ہے انسانیت کو مشکل میں بھی ڈالتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جائے انسان اللہ تعالیٰ کی دربار میں سر بسوجود ہو جائے کتنوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو دین سب کچھ چھوٹ جاتا ہے صرف ان کے پاس دنیا ہی رہ جاتی ہے تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے تھوڑی سی ٹھوکر لگاتے ہیں انسان کو تھوڑا سا سبق دلانے کے لئے اللہ تعالیٰ اس پر ازمائش نازل کرتے ہیں اس ازمائش نازل کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان میرے دربار میں واپسی پلٹ آئے انسان مجھ پر خرچ کرنے والا بن جائے اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے کوئی شخص آپ کو ہزار روپیہ حدیہ کرتا ہے ہزار حدیہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے یار مجھے ایک کپ چائے کا تو پلا دے مجھے ایک کپ چائے کا تو پلا دے اب کیا خیال ہے کچھ لوگ تو ایسے بے دید ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یار بڑا لالچی ہے یار ہزار بے دے کہ ہم سے چائے کا کپ پینا چاہتا ہے یار وہ اگر لالچی ہے تو تو احسان فراموش نہیں ہے تیرے اندر حیاء شرف نہیں ہے کہ یار اس نے تجھے ہزار بے دے دیا اور تو اس کو ایک کپ چائے ہی نہیں پلا دے تو کیا خیال آپ اس کو برا بھلا کہو گے یا خوشی خوشی اس کو چائے پلا ہو گے خوشی خوشی اس کو چائے پلا ہو گے تو اسی طرح ہی اللہ تبارہ و تعالی کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ تبارہ و تعالی بھی یہی چاہتے ہیں کہ مجھ رب کائنات نے انسان کو جو اتنا کچھ عطا کیا ہے میں بھی تو دیکھوں کہ وہ میرے اوپر بھی کچھ خرچ کرتا ہے میرے راستے میں بھی کچھ لٹاتا ہے یا نہیں لٹاتا میرے راستے میں بھی کچھ خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا اب انسانیت کا حال دیکھئے کہ انسان پر جب کوئی مسئیبت دکھ تکلیف پریشانی آتی ہے تو انسان بجائے اس کے کہ وہ اللہ تبارہ و تعالی کی طرف متوجہ ہوتا کہ اللہ ہی نے اس پر دکھ تکلیف پریشانی دی تھی نا کس وجہ سے دی تھی اس وجہ سے دی تھی کہ انسان میری طرف متوجہ ہو جائے اس کے کہ وہ اللہ تبارہ و تعالی کی طرف متوجہ ہوتا انسان لوگوں کو شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے کبھی تو وہ کہتا ہے یار میں اگر وہاں نہ جاتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا کبھی وہ کہتا ہے یار میں فلان شخص سے نہ ملتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا کبھی وہ کہتا ہے کہ یار آج کس منحوس کی شکل دیکھ لی کہ میرا جو ہے آج سارے کا سارا دن جو ہے وہ منحوس گزرا حالانکہ اللہ تبارہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خشکی اور ترری میں جو بھی فسادات پھیل رہے ہیں جو بھی انسان پر دکھ تکلیف پریشانیاں آ رہی ہیں یہ انسان کے اپنے آمال کا نتیجہ اس کی مثال آپ میں بات مزید واضح کرتا چلوں یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے سفر کا مہینہ ہے اب یہی سفر کے مہینے کو ہی لے لیں سفر کے مہینے کو ہمارے عرف میں منحوس سمجھا جاتا ہے اس میں شادی بیعہ نہیں کی جاتی اسی طرح اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کیا جاتا جب کہا جاتا ہے بھئی سفر اس میں کیوں نہیں شادی بیعہ کرتے ہو تو کہتے ہیں نہیں جی یہ منحوس مہینہ ہے اس مہینے میں اگر ہم کوئی اچھائی کا کام کریں گے اگر ہم کوئی خوشی کا کام کریں گے تو وہ خوشی کا کام جو ہے مکمل نہیں ہوگا اس مہینے میں اگر ہم شادی کریں گے تو یہ شادی جو ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گی یہ شادی جو ہے توڑ تک نہیں چڑے گی اچھا بھئی یہ تو بات چلو آپ کی مان لیتے ہیں کہ سفر میں اگر آپ شادی کرتے ہو تو وہ توڑ تک نہیں پہنچتی اور جتنے دنوں میں یا اور جتنے مہینوں میں کرتے ہیں وہ کہاں توڑ تک پہنچتی ہیں اللہ کے بندے شادی کا سفر سے کیا تعلق ہے شادی کے لیے میاں بیوی کا آپس میں میل ملاب پیار محبت ہونا ضروری ہے میاں کی والدین نے اس انداز میں تربیت کی ہو کہ اسے پتا ہو کہ میں نے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہے کس انداز سے کرنے ہے بیوی کے اس کے گھر والوں نے اس انداز میں تربیت کی ہو کہ اسے پتا ہو کہ میں نے شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اب جب میاں کو پتا ہوگا بیوی کے حقوق کا بیوی کو پتا ہوگا میاں کے حقوق کا تو کیا خیال ہے پھر بھی یہ شادی ٹوٹ جائے گی تو شادی کا ٹوٹنا جو ہے اس کا سفر سے کیا تعلق ہے اور پھر یہ جو ہم منحوس سمجھتے ہیں نا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ شروع سے ہی چلی آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے نا یہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے سفر کو منحوس سمجھتے تھے اچھا یہاں جو ہے نا تھوڑی سی مزید وضاحت کرتے بھی چلے سفر کہتے کسی ہیں سفر صفر سے ماخوض ہے صفر سے نکلا ہوا ہے صفر جو ہوتی نا صفر اس کا اندر خالی ہوتا ہے نا تو سفر صفر سے نکلا ہوا ہے اس کا مطلب ہے خالی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے نا یہ جو عرب کے لوگ ہوتے تھے محرم میں چار حرمت والے مہینے تھے نا تو محرم میں ان کو قتل و قتال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اس طرح پیچھے اس سے جتنے بھی مہینے تھے یعنی چار مہینے ٹوٹل تو محرم کے بعد آتا ہے اب سفر تو محرم میں یہ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوتے تھے نہ کوئی چوری کرتے تھے نہ کوئی قتل و غارت گری کرتے تھے نہ کوئی جنگ کرتے تھے نہ کوئی سازش کرتے تھے نہ ہی کوئی اور قسم کی اوٹ پٹانگ کی حرکت نہیں کرتے تھے لیکن جیسے ہی سفر آتا یہ لوگ جو ہے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر یہ باہر جنگ کرنے کے لئے نکل جاتے تھے تو اس وجہ سے اس سفر کا نام پڑا سفر باقی وہ لوگ جو ہے وہ لوگ بھی اس مہینے کو منحو سمجھتے تھے وہ لوگ بھی اس مہینے میں شادی بیعہ نہیں کرتے تھے تو سفر کو سفر المزفر کہا جاتا ہے سفر المزفر کہا جاتا ہے مزفر کہتے ہیں کامیابی کو خوشی کو خوشبختی کو اسی طرح جو ہے فتح کو کہتے ہیں تو سفر المزفر کہہ کر اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں سن لو کہ سفر کے مہینے میں کوئی نوست نہیں ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ہے لا عدوہ ولا تیارت ولا حامت ولا صفر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ منحو سہے اللہ اتبار و تعالی نے کوئی بھی دین ایسا پیدا نہیں کیا کہ جس دن کو آپ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ دن جو ہے منحو سہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اللہ اتبار و تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ مجھے بورا بھلا کہتا ہے ابن آدم مجھے بورا بھلا کہتا ہے وہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے زمانے کو بورا بھلا کہتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں جیسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب آگے اب مہینہ جو ہے یہ بھی تو زمانے میں شامل ہے تو اگر ہم سفر کے مہینے کو منحو سہیں گے تو دوسرے لفظوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو بورا بھلا کہہ رہے ہیں اس وجہ سے سفر کے مہینے کو منحو سہیں گے صرف سفر کا مہینہ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی دن کوئی بھی مہینہ کوئی بھی سال جو ہے وہ منحو سہیں گے اور آقا علیہ السلام نے اس کیا سختی سے معنی فرمایا کہ کسی بھی دن کو منحو سہیں گے کی ضرورت نہیں ہے آج کل ہمارے اندر مشہور ہے کہ اُلو اگر بول جائے نا تو اُلو کے بولنے کو جو ہے یا اُلو کہیں بیٹھ جائے تو وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے اُلو کے بیٹھنے کو منحو سہیں گے کہا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نحو ست منحو ست پرندہ جو ہے وہ بھی منحو ست نہیں ہے سفر جو ہے وہ بھی منحو ست نہیں ہے رات کو جھاڑوں نہیں دیتے کہ نہیں جی نحو ست ہوتی ہے تو نحو ست ان چیزوں میں نہیں پڑی ہوئی بلکہ نحو ست انسان کے اپنے آمال میں ہے کہ انسان اگر اچھے آمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو اچھا کریں گے اور اگر انسان برے آمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو برا کر دیں گے سفر کو منحو ست یہ شیعہ لوگ سمجھتے ہیں محرم کو بھی وہ منحو سمجھتے ہیں اور سفر کو بھی منحو سمجھتے ہیں اسی وجہ سے وہ محرم میں بھی شادی بیعہ نہیں کرتے اور اسی طرح وہ سفر میں بھی شادی بیعہ نہیں کرتے ہم مسلمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں اور پورے کے پورے مسلمان ہیں کیا خیال ہے پورے مسلمان ہیں یا عاد مسلمان ہیں اب ہم لوگ نماز پڑھیں گے نماز ہم نے کون سے پڑھنی ہے سنیوں والی پڑھیں گے نہیں شیعوں والی پڑھیں گے جیسے ہم نے سنیوں والی نماز پڑھنی ہے جیسے ہم نے سنیوں والے طریقے اپنائے ہوئے ہیں یہ جیسے ہمارے سنیوں والے عقیدے ہیں ویسے ہی ہمارے عامال بھی سنیوں والے ہونے چاہیے جیسے ہم ان کی نماز نہیں پڑھتے ویسے ہم کی طرح سوچ کیوں رکھتے ہیں جیسے ہم نماز ہم اپنی پڑھتے ہیں تو ویسے ہی ہماری سوچ بھی تو اپنی ہونی چاہیے نا اور خصوصا جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ سفر کا مہینہ منعوس نہیں ہے تو اب ہم اپنی دیکھیں گے اپنے آپ کو دیکھیں گے عرب کی جاہلیت کو دیکھیں گے یا اسی طرح جو لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں ہم ان کو دیکھیں گے یا ہم آقا علیہ السلام کی پیاری بات کو دیکھیں سفر کو منحوس نہیں سمجھنا بلکہ آج کے اس دور میں ہمیں اپنے عقیدے کو واضح کرنا چاہیے دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے بنی اسرائیل کا واقعہ آپ از رات کے ذہن میں آگیا ہوگا کیسے ہندو گائے کو جو ہے ماتا سمجھتے ہیں گائے کی عبادت کرتے ہیں گائے کی پوجہ کرتے ہیں تو اسی طرح یہ گائے کی پوجہ یہ کوئی آج کے بات نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے بھی بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی انہوں نے بھی گائے کے بچے کی عبادتیں شروع کر دی تھی وہ بھی گائے کے بچے کو اپنے معبود سمجھتے تھے اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گائے کو معبود بنائے بیٹھے ہیں یہ تو گائے کی عبادت کر رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دوبارہ دعوت و تبلیغ کی ان کو دوبارہ سمجھایا تو اب جو ہے اب وہ راہ راست پر آگئے اب وہ راہ راست پر آگئے کہنے لگے موسیٰ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی ہمارا معبود تو اللہ تبارک و تعالی ہے ہمارا تو اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہم تو بے وقوف بن گئے تھے جو بچڑے کی عبادت کر رہے تھے گائے کی عبادت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارہ و تعالی سے درخواست کی باری تعالی ان کی توبہ کی قبولیت کی کیا صورت ہے تو اللہ تبارہ و تعالی نے فرمایا گائیں کو زیبا کریں جس کی عبادت کی ہے نا اسی کو زیبا کریں جس کی عبادت کی ہے اسی کو زیبا کریں تو اس سے معلوم ہوا کہ جس دور میں کوئی عقیدہ عوام میں رائج ہونا تو انسان کو اس کے خلاف کام کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اصل ہے اور یہ نقل ہے تو اب جو ہے اب ان کے دلوں میں چونکہ گائے کی ایک تعظیم تھی گائے کو انہوں نے اتنے سا عرصہ جو ہے انہوں نے پوجہ تھا گائے کی جو ہے اتنے عرصہ انہوں نے عبادت کی تھی اس کو آپ دوسرے لفظ میں یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک ہندو جس کا باپ بیندو دادہ بیندو پردادہ بیندو سارا گرانہ ہندو وہ اگر مسلمان ہو جائے وہ اگر مسلمان ہو جائے اب ہندو دھرم جو ہے ہندو مذہب میں گائے کی جو ہے تعظیم کی جاتی ہے کی عبادت کی جاتی ہے اب جب وہ ہندو مسلمان ہوگا تو کیا خیال ہے شروع شروع میں گائے زبا کرتے وہ اس میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ کہے گا یار میں تو اپنے پرکوں سے سنتا آ رہا ہوں میں تو اپنے باپ دادہ سے سنتا آ رہا ہوں کہ گائے کی جو ہے تعظیم کرنی ہے ہم مسلمان کہہ رہے ہیں گائے کو زبا کرو حالانکہ اس کا ایمان اس کا عقیدہ ہی اسی وقت دیکھا جائے گا جب وہ گائے کو زبا کرے گا تو اس وجہ سے جس دور میں کسی عقیدے کی کم ہی ہو اور عقیدہ ہو اصل تو وہاں اس دور میں جو ہے اس عقیدے کو زیادہ سے زیادہ رائج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب یہی حال ہوا اب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے اب فرما دی کہ بچھڑے کو زبا کرو آپ جو ہے آپ ان کے دل داؤں اٹھول ہونے لگے اس وجہ سے تو کہنے لگے بچھڑا کیسا ہو گائے کیسی ہو رنگ کیسا ہو شکل و صورت کیسی ہو گابن ہو یا اس نے بچہ جنب ہو اس طرح کے ترہ ترہ کے جو ہے نا وہ سوالات نکالنے لگے ترہ ترہ کے باتیں کرنے لگے کہ کہیں ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ نہیں تم اب گائے کے علاوہ بکری زبا کر دیں اللہ تعالیٰ نے سپیشل حکمی یہ اسی لیے دیا تھا کہ ان کے دل میں جو گائے کی محبت پیدا ہو گئی تھی نا اس محبت کو اللہ تعالیٰ کو ختم کرنا مقصود تھا تو اس وجہ سے جو عقیدہ جس قوم میں رائج ہو نا تو انسان کو چاہیے کہ جیسے وہ لوگ اپنے عقیدے کو شو کرتے ہیں وہ لوگ جیسے اپنے عقائد کو ظاہر کرتے ہیں ویسے ہی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے عقیدے کو ظاہر کریں یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے جی سفر میں جو ہے اگر ہم شادی کریں گے تو یہ شادی جو ہے منحوس سمجھی جائے گی اللہ کے مندے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے مہینے میں ہو رہا ہے اگر سفر کے مہینے میں واقعی نحوست ہوتی تو پھر کیا خیال ہے آقا علیہ السلام سفر کے مہینے میں اپنی شادی ویا کرتے یا اسی طرح آقا علیہ السلام نے جو اس ماہ مبارک میں شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شادی جو ہے وہ پایت اکمیل تک نہ پہنچ تو میرے بھائی شریعت جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے شریعت ہمیں اتنا تک کہتی ہے کہ تم نے بری فعال نہیں لینی بری فعال نہیں لینی جیسا کہ مشرقین مکہ کے عادت تھی کہ جب وہ کسی سفر نکلنا چاہتے تھے سفر پر جانے سے پہلے وہ پرندے چھوڑتے تھے پرندہ چھوڑتے تھے پرندہ اگر سیدھی سائیڈ پر اٹھ جاتا تو وہ کہتے یار میں یہ سفر شروع کر دیتا ہوں اس سفر میں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہو کوئی پریشانی نہیں ہو اور اگر پرندہ الٹی سائیڈ پر پھر کہتے نہیں یہ ہم سفر نہیں کرتے کیونکہ اس سفر میں ہمارے لئے مشکلات پریشانی آئیں تو شریعہ نے آ کر اس طرح کی توہم پرستی کو اس طرح کے وہم بازی کو شریعہ نے ختم کیے کسی پرندے میں کوئی نعوسد نہیں ہے کسی مہینے میں کوئی نعوسد نہیں ہاں اچھی فعال لے سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے یار صبح صبح کس منحوس سے پالا پڑا تھا کہ آج سارا دن ہی غلط گزر سارا دن ہی خراب گزر اس طرح کہنے کی اجازت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا یہ جو سارا دن اس کا پریشانی میں گزر ہے نا یہ اس کے اپنے عمال کا نتیجہ ہے یہ اس کے اپنے عمال کا نتیجہ ہے اچھی فعال لے سکتے ہیں صبح صبح یار میں اپنے والدین کی زیارت کی تھی آج دن میرا کیسا خوبصورت گزر گیا صبح صبح یار آج میں نے مسجد میں پیسے ڈالے تھے آج میرا دن بڑا اچھا گزر ہے صبح صبح میں نے جائے غریب یتیم مسکین بیوہ کی مدد کی تھی باقی اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اللہ تبارہ وتعالی انسانیت کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس رب کریم نے کہ مجھ ذات نے جو ان پر لاکھوں کرونوں انعامات کیے احسانات کیے آیا یہ اس رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنا کہ جس شخص کا جیسا ذہن ہوتا ہے نا اللہ تبارہ وتعالی پھر اسی کے مطابق اس کے فیصلے کرتے ہیں اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہندو ہے نا ہندو یہ گائے کے عبادت کرتے ہیں اب گائے کے عبادت کرتے ہیں اب ان کا یہ ذہن کیا بنا ہو ہے ہم گائے کے عبادت کرتے ہیں گائے کو پوچھتے ہیں اس وجہ سے ہمیں روزی روٹی مل رہی ہے لوزی روٹی دینے والا کون ہے اللہ تبارہ وتعالی ہے اسی طرح جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بتوں کے سامنے ماتھا ٹیک دیں ہیں اور واپسی آگر خوش ہو جاتے ہیں دیکھو جی میں نے بت کے سامنے ماتھا ٹیکا تھا تو بت نے جو ہے میرا فلان کام بنا دیا اب ذہن اس کا ہو گیا نا اب ہم کیا سمجھیں گے کہ یار واقعی بت کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے مراد پوری ہو گئی یا اسی طرح ہم بھی بت کے سامنے ماتھا ٹیکے تب ہماری جا کر مراد پوری ہو گئی لیکن اس کا تو ذہن بنا ہوئے تو اس کا ذہن کس وجہ سے بنا اس کے عمال اسی طرح کے تھے اس کے عمال اسی طرح کے تھے تب ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذہن ہی اس طرح کا بنا دیا اگر اس کو یہ سمجھ ہوتی کہ نہیں مجھے بت کچھ نہیں دے رہا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے تو وہ بت کے سامنے ماتھا ٹیک تھا نہ ٹیک تھا لیکن چونکہ اس کے عمال ایسے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پھر کام بھی اسی طرح کے بنا دیا اب اس کا ذہن بنا ہوئے جب بھی اسے کوئی پریشانی آتی ہے وہ بت کے سامنے ماتھا ٹیک تھا اور اس کی پریشانی حل ہو جاتی تو اسی طرح یا اسی طرح آپ ایک مثال اور بھی سمجھ لیں کہ ایک گاؤں تھا کہ جہاں ایک پیر صاحب آیا کرتے تھے پیر صاحب آیا کرتے تھے اور وہ جس گائے پر ہاتھ رکھ دیتے نا تو وہ گائے اگر پیر صاحب کو حدیہ نہ کی جاتی تو وہ گائے مر جاتی تھی وہ گائے مر جاتی تھی اب یہ ان لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا قرآن میں مسجد بنی مسجد میں ایک امام صاحب آئے مولانا صاحب آئے اور لوگوں نے ان کو شکایت کی پیر صاحب سے وہ ویسے ہی تنگ تھے ہر دوسرے تیسرے دن چوتھرے دن پانچے دن دکھان تاری بنای ہوئی ہوتی ہے نا پیر ہو پیر نہ ہو پیر ہو پیر نہ ہو پیر وہ ہو جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے پیر وہ ہو جس کو دیکھ جو آپ کو شریعت سنت کا پبند بنا دے جس کے ذریعہ آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں جس کے ذریعہ آپ کی زندگی سمر جائے پیر وہ ہو جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے تو ان کا جو ہے ایسا ہی اس قسم کا تھا تو اب جو ہے وہ پیر صاحب ایک گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی یہ گائے مجھے دو اب وہ جو ان کی مرید نہیں تھی یا اسی طرح جو ہے اس گھر والے تھے قریب ہی مسجد تھی تو وہ مولانا صاحب سے باتیں سنتے تھے تو ان کے ذہن میں عقل میں بات بیٹھ گئی انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں دیتے پیر صاحب نے کہا مر جائے گی انہوں نے کہا مر جائے بے شک مر جائے ہم تجھے نہیں دیں گے اب ایسا ہی ہوا جیسے ہی پیر صاحب وہاں سے گئے وہ گائے جو ہے گر پڑی گری اور ترپنے لگ گئی گھر والا تھا وہ بھاگا بھاگا مولانا صاحب کے پاس گیا مولانا صاحب تسی چنگا مسئلہ تسی میری دے گاہ مرانا لی ہو گئی نہ پیر دے کام مائی نہ میرے کام مائی اور مولانا صاحب واپسی اس کے گھار رہا ہے نا تو انہیں سمجھ لگ گئی انہوں نے جوتہ اتارا اور گائے کے گردن پر مارنا شروع کر دیا اب جتنے زہر سے وہ جوتہ مار دے جاتے اتنی جلدی جو ہے وہ گائے ٹھیک ہوتی جاتے اتنی جلدی گائے ٹھیک ہوتی جاتے اب ادھر سے ان کے جوتے پورے اور ادھر سے جہا گائے وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو یہ جب انسان کا کوئی ذہن بن جاتے تو پھر شیطان اس کے مطابق اس کے کام بنانا شروع کر دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ دریائے فرات کے بارے میں مشہور تھا کہ ہر سال ایک لڑکی لیتا تھا جب تک اس کی نظر ایک لڑکی نہ کی جاتی تب تک وہ دریائے چلتا نہیں تھا اور تھا بھی ایسی لوگوں کے ایک ذہن بنا ہوا تھا جس سال جب تک وہ لڑکی نہیں دیتے تھے مثال کے دور پہ فلاں دن ہے فلاں تاریخ ہے اس تاریخ کو اس دن کو انہوں نے اگر لڑکی دریائے میں نہیں ڈالی دریائے کا بانے رک گئے اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات پیش ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور ایک شخص کو کہا کہ یہ جو ہے تو نے جا کر دریائے میں ڈال دینا ہے اب وہ شخص گیا اور اس نے جا کر دریائے میں وہ خط ڈال دیا اب وہ دن گیا اور آج تک جو ہے وہ دریائے فراد چل ہی رہا ہے کبھی رکنے کا نام ہی نہیں لے کسی نیدر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا امیر المومنین آپ نے اس میں لکھا کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے اس دریائے کے نام خط لکھا تھا اور اس خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ اے دریاء اگر تو تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے تو چلتا رہا ہے اور اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری پرواہ ہی نہیں تو ایک دفعہ ہمت کر لیں یہ سمجھ لیں کہ کوئی مہینہ منعوس نہیں ہے کوئی پرندہ منعوس نہیں ہے کوئی دن منعوس نہیں ہے جب آپ کا یہ عقیدہ سے ہی ہو جائے گا جب یہ آپ کا ذہن سے ہی ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ آپ کے کام بھی بنانا شروع کر دیں تو اس وجہ سے آج کے اس بیان کا خلاصہ وہ یہی ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے باسم لگ رہی ہے نا آئندہ کے بعد آپ لوگ سفر کے مہینہ میں بھی شادیاں کر سکتے ہیں باسم لگ رہی ہے نا بلکہ آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہئے کہ آج کے بعد ہم نے اگر شادیاں کرنی ہے تو وہ سفر کے مہینے میں کرنی ہے اور محرم کے بارے میں میں نے پیچھے آپ عزرات کو بتایا تھا جب محرم کا مہینہ تھا کہ محرم کے مہینے میں شیعہ لوگ وہ شادیاں نہیں کرتے کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کرتے اس میں میں نے آپ عزرات کو سمجھایا تھا کہ محرم کا جو مہینہ ہے نا اس کے دو رخ ہیں اچھوں کے لئے بھی ہے بروں کے لئے بھی ہے اچھوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی اچھے کو نواز ہے تو وہ بھی اسی محرم کے مہینے میں نواز ہے اور اگر کسی برے کو اس کی بدعامالی کے سزا دیا تو وہ بھی اسی محرم الحرام کے مہینے میں سزا دیا اب شادی کرنا اچھا کام ہے یہ برا کام ہے اچھا کام ہے تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ محرم کے مہینے میں آپ کن کے ساتھ پٹھنا چاہتے ہیں کن کے ساتھ جو ہے اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں اچھوں کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں یہ بروں کے ساتھ شمار تو اس وجہ سے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہئے آج کے بعد یہ نہ ہو کہ ہم سفر کے مہینے کو جو ہے منحوس سمجھے تو سفر المظفر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ سفر تو عرب حضرات اس کو منحوس سمجھتے تھے لہذا سفر المظفر جو کہا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ کامیابی اور خوشبختی کا مہینہ